ساجہ نگر نام کے گاؤں میں ایک آدمی ناریل بیچا کرتا تھا اس کا نام چڈہ تھا وہ آئے دن ناریل کے باگ کے پاس آتا تھا اس باگ کے مالک کا نام مکیش تھا وہ بہت لالچی تھا چڈہ اس کے پاس سے ناریل کرتا تھا انہیں ٹھیلی پر رکھ کر گلی گلی گھوم کر بیچا کرتا تھا ناریل پانی لیلو ناریل پانی تجا تجا ناریل پانی صحت کے لیے میٹھا میٹھا ناریل پانی آجا آجا لیلو ناریل پانی آئیے بھئی آئیے وہ کارتے ہوئے اپنے ناریل کو بیچا کرتا تھا کبھی کبھی وہ ناریل گریب لوگوں کو مفت میں بھی دیتا تھا اتنا ہی نہیں جب بھی اسے موقع ملتا تھا تو وہ اسپطال میں جاک کر مریضوں کو بھی ناریل پانی دیتا تھا موقعش بار بار ناریل کے دام بڑھاتا رہتا تھا ایسا کرنا چڑھا کو پسند نہیں آتا تھا چڑھا شریمان اتنے بیشے دے کر انہیں کون کھری دے گا دیا کر کے دام کرم کرو شریمان نہیں تا ناریل بیچنا بہت مشکل ہوگا یوں کہتا تو موقعش اے تیرے بارشانی کیا ہے رہے دینش میں دن پہ دن سبھی چیزوں کے دام کیسے بڑھ رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کیا اب میں کیا کروں پسند ہے تو کھری دو نہیں تو چھوڑ دو چھوڑ دو تب شریمان ناریل پانی ایمیر لوگ ہی نہیں قریب لوگ بھی پینا چاہیں گے نا اوپے سے روگیوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے ویسے بھی لوگ دوائی بھی بہت مشکل سے کھریدتے ہیں تو وہ ناریل پانی کیسے کھریدیں گے بولیے کہا بابا رہ بابا تم سے یہی رفڑا ہے میں قریب لوگوں کے لیے بیپا نہیں کر رہا ہوں تمہیں دان کرنے کی خوچ لیے اس لیے سب کا مفت میں ناریل پانی دان کر رہے ہو اب سو میں تمہیں ناریل نہیں بیچوں گا جو کرنا ہے وہ کرو کہہ کر اسے دھکا دیا چڑڑا بہت دکھی ہوا چڑڑا کھالی ٹھیلی دھکیلتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی وہ بوڑھی عورت چڑڑا سے بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے ایک ناریل کٹ کے دو گے کیا پوچھی تب چڑڑا مجھے معاف کیجے میں نے ناریل پانی بیچنا چھوڑ دیا ہے کچھ مت سوچنا کہا وہ بوڑھی عورت تب جوٹ کیوں بول رہے ہو بیٹا تمہاری ٹھیلی پہ ایک ناریل ہے نا بولی چڑڑا تب آپ کیاں بول رہے ہیں ابا میری ٹھیلی پہ کچھ نہیں ہے ہوتا تو میں آپ کو کیوں نہیں دیتا تب اس بوڑھی عورت نے ہاتھ گھمایا اور تب اس ٹھیلی کے اوپر ایک ناریل پرکٹ ہوا پوڑھی عورت ایک دیوی کی طرح بدل گئی دیوی ماتب بیٹا تم قریب لوگوں کی بہت مدد کرتے ہو مجھے پتا ہے اس لیے میں تمہیں ایک وار دینے کے لیے آئی ہوں یہ ایک مایا ناریل ہے اسے لے جا کر اپنے گھر میں رکھنا تمہارا بھلا ہوگا کہہ کر گائب ہو گئی چڑڑا اس ناریل کو گھر لاکر زمین پہ رکھا زمین پہ رکھتے ہی وہ ناریل بہت بڑا ہو گیا اس کے اندر سے ناریل پانی بہنے لگا چڑڑا اور اس کا پریوار ہاتھ میں گلاس پکڑ کر اسے ناریل پانی سے بھر کر پی کر بہت خوش ہوئے وہ ناریل تب پیٹا آپ تمہیں اس ناریل کو بیچ کر خوشی سے جیو چڑڑا تب میں اس ناریل سے بیاپار کرنے کی نہیں سوچ رہا ہوں یہ پانی سب کو موف تمہیں باٹنے کے لیے سوچ رہا ہوں گھریم لوگوں کے پیاسے پیاسے لینا مجھے ٹھیک نہیں لگتا ماں کہا وہ ناریل تب تمہیں پیسوں کا لالچ نہیں ہے یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا اس لئے میں تمہیں بہو مان دے رہی ہوں اتنا کہتے ہی اس ناریل کے اندر سے سونا چاندی چیورات پیسے اتیادی نکلنے لگے بس پھر وہ ناریل پھر سے چھوٹا ہو گیا چڑڑا گاؤں میں اس ناریل کھلا کر سب کو اس کے بارے میں سمجھاتا اور پھر زمین پہ رکھتا تو وہ ناریل پھر سے بڑا ہو جاتا اور اس کے اندر سے پانی بہنے لگا لوگ وہ پانی پی کر بہت خوش ہوئے تھوڑے لوگ گھڑوں میں اور بکٹ میں وہ پانی پکڑنے لگے چڑڑا کی وجہ سے مکیش کا نقصان ہونے لگا جس سے مکیش کو بہت غصہ آیا اور وہ رات کے سمیں اپنے کچھ آدمی لے کر چڑڑا کے گھر پر آیا اور اس ناریل کو جلانے کی اس نے کوشش کی بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ناریل نہیں جلنے کے کارن اسے بہت غصہ آیا تب اس ناریل کے اندر سے سامپ اور بچھو باہر آئے اور انہیں کٹنے لگے بس وہ لوگ وہاں سے بے پرے بے پرے کہہ کر بھاگنے لگے ایسے اس ناریل پانی کو پیتے ہوئے لوگ خوش ہونے لگے چڑڑا ایک بڑی کار خرید کر اور ایک بڑا خرید کر خوشی سے جینے لگا چڑڑا ایک بڑی کار خرید کریں چڑڑا ایک بڑی کار خرید کریں چڑڑا ایک بڑی کار خرید کریں